اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا اہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام اور چل رہا ہے ہمارا سپیشل مہینہ رمضان الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ہم سب کے سب ہے موجود اور ہم دیکھ رہے تھے ہماری اس گیم میں کہ رمضان کے مہینے میں جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا روزہ سہری سے افطار تک جو یہ روزہ ہے ہمارا روزے میں بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ مسٹیکس کر بیٹھتے ہیں کیا بکرتے ہیں بہتتے ہیں مسٹیکس مسٹیکس سے کیا ہوتا ہے ان کا جو مقصد ہے روزہ رکھنے کا وہ ہو سکتا ہے کہ لاؤس ہو جائے مثال کے طور پر کوئی روزہ رکھے اور گیبت کرے تو وہ کیا کھا رہا ہے اس کے بھائی کا گوش مرے وے بھائی کا گوش گیبت کرنا بیری بیٹ ڈیڈ ہے اسی طرح تائم ویسٹ کر رہا ہے روزہ ایسا رکھتے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو کس کے لئے آپ نے کھانے کو چھوڑا اللہ کے لئے کس کے لئے پانی چھوڑا اللہ کے لئے تو آپ اپنی نارمل زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اور بھی کچھ غلط کام کرتے ہیں روزے میں اور ان میں سے ایک غلط کام ہے مسنگ صلاح مسنگ صلاح یہ کیا ہے مِسٹیک ہے مِسٹیک ہے کہ کوئی نماز مِسٹ کرے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں غلط کاموں میں سے ایک کام ہے میوزک میوزک کیا ہے گانا بچانا گانا بچانا صحیح غلط ہے غلط ہے اور روزہ رکھیں اور گانا بچانا فلم دیکھیں اور غلط ہے تو اور ایک غلط کام کیا ہے میوزک اسی طرح کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو بہت سارے جھگڑے کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتی ہے بھوک اور جب بھوک لگتی ہے تو گصہ بہت آتا ہے حالانکہ کیا کرنا چاہیے جب بھوک لگے تو بھوک لگے تو اپنے اندر سیلف کنٹرول پیدا کرو اپنے مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جھگڑا کریں گے اگر روزہ رکھے تو کیا ہوگا سواب میں لگا کہ گناہ گناہ ہوگا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اگر تم روزہ رکھے ہو اور کوئی تمہیں ایسا جھگڑا کر رہا ہے تو تم اسے کہو کیا کہو یعنی کہ میں نے روزہ رکھا ہے میں نے روزہ رکھا ہے یعنی کہ میں جھگڑا نہیں کروں گا تو ایک مسٹیک جو کیا ہے کہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں یہ صحیح گلت ہے گلت ہے جھگڑا کرنا گلت ہے کیونکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ کے لئے ہم نے کھانے کو چھوڑ دیا تو اگر تھوڑی بھوگ بھی لگ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے صبر کریں گے صبر کریں گے کنٹرول کریں گے انشاءاللہ اسی طرح کئی لوگ کیا کرتے ہیں موووویز گانا بچانا پکچر فلمیں روزے کے ساتھ ساتھ بلکل گلت تو لوگ کیا کرتے ہیں مالو میں بلتے ہیں سہری سے لے کے افتار تک روزہ ہے میں اس کے بعد میں پکچر دیکھوں گا صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے غلط ہے غلط ہے کیوں غلط ہے کیونکہ پکچر دیکھنا ہے نہیں مووویز میں گندگی ہوتی ہے مووویز میں غلط چیزیں ہوتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی چیزیں ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیچنگ سے فرما برداری سے دور کرنے والی چیزیں ہوتی ہے کیا ہوتا ہے جب لوگ film دیکھتے ہیں تو اس میں ان کو کان اچھا لگتا ہے معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ hero 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 اچھा لگتا ہے ان کی زندگی کا hero وہ hero ہوتا ہے لیکن وہ hero جو ہیں وہ hero سے محبت کر کے اس کے راستے پہ چل کے کیا ہم کامیاب ہوں گے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چل کے کامیاب ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بیرے بچوں یہ چیز کو سٹاپ کر دینا چاہیے صرف رمضان کے لئے نہیں ایسے تو زندگی پھر کے لئے لیکن چلو رمضان سے شروع کرو پھر آگے زندگی میں بھی سٹاپ کرنا اسی طرح بچوں کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں اور امی اببہ انہیں بول رہے ہیں یہ کرو یہ کام کرو یہ چیز لے آؤ یہ کچن میں کام کرو یہ باہر کا کام کرو اور وہ لوگ بچے نہیں مانتے تو صحیح کر رہے ہیں گلت کر رہے ہیں کیوں گلت کر رہے ہیں روزہ رکھے اللہ کی نافرمانی ہوئی یہ کیونکہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو ماباپ کے ساتھ کیسے رہو ان کی بات مانو ان کی بات سنو اور اگر ان کی بات نہیں سن رہے ہیں تو اللہ تعالی کی بھی دو سوبرینس ہے تو روزہ رکھے ایسا کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں روزہ رکھیں لوگوں کو ٹربل کرتے ہیں ٹربل ٹربل کرنا چاہے ٹربل کریں روزہ رکھیں اور ٹربل کریں لوگوں کو بلکل غلط بات تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اب ہم لوگ تھوڑا وہ بھی دیکھیں گے ہمیں ایک چیز بہت امپارٹن چیز جو کرنا چاہیے روزے میں وہ ہے دعا دعا کرنا چاہیے روزے کے اندر اللہ تعالی خاص طور سے دعا سنتا ہے ہماری اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امام بہقی نے شعب الایمان میں جمع کیا کہ ثلاث دعوات مستجابات تین دعائیں ہیں کنفرم دعائیں وہ قبول ہوتی ہیں اور اس میں سے ایک ہے دعوت سائمی روزے دار کی دعا روزے دار کی دعا روزے دار جو بھوکا ہوتا ہے کس کے لیے اللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ ہنگری ہیں تو آپ مشکل میں ہیں وہ حال میں جب اللہ سے آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو خاص طور سے سنتا ہے تو بچوں خاص طور سے کیا کرنا چاہیے دعا اچھا ایک روزے دار ایک دن میں کتنی دعا کر سکتا ہے ایک دن میں پانچ بار کتنی بار کتنی تٹل دعا پانچ دعا کتنی دعا سکتا ہے 5 کچھ بھی کر سکتے آپ کا کہنا ہے 5 چھٹی دعائی پاس پاسکتے چھے دعا ہے تو اللہ تعالی ہو جائیں گے نہیں نہیں پھر کتنے بھی کر سکتے ہیں شوار ہاں شوار کتنے بھی کر سکتے ہیں کہ پانچ کر سکتے ہیں پانچ نا چھے نہیں کر سکتے ہیں چھے کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے نہیں کیا صحیح جواب کیا ہے کتنے بھی دعا کر سکتے ہیں آپ بلکہ آپ جتنی دعا کریں گے آپ کو اتنا عجر ملے گا خاص طور سے ایک ٹائم ہوتا ہے دعا کی خاص قبولیت کا اور وہ ہے افتار کے ٹائم پر جب بیٹھ جاؤ جلوی اور تھوڑا اللہ سے دعا کرو اللہ سے دعا کرو روزے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کیا کریں گے انشاءاللہ روزہ رکھو اور خاص طور سے اللہ سے دعا کرو تو ریڈنگ قرآن حیبز مینٹیننگ یور صلاح نماز کا خیال رکھنا شیرنگ افتار ہاں دعا اور ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز ہے روزے کے حالت میں ہیلپنگ پیپل ہیلپنگ پیپل سر اوچھو آپ کو بتاؤ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں آپ لوگ ہاں کسی کو نہیں مل رہا تو اٹھا کے دے کسی کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے میرا یہ کیا ہے کہاں ہے کوئی بھوکا بیٹھا ہو تو اس کو دے دے کوئی بھوکا بیٹھا ہو تو اس کو افتار دو yes very good ہاں یا کوئی انکل یا انٹی کے ہے آپ کی بیلڈنگ کے یا آپ کی سوسائیٹی کے یا آپ کے نیبر میں پڑوس میں رہنے والوں میں سے کیا ہے کہ میرا یہ چیز دے آئو لے آئو ہے ہیلپ کرو اور ہیلپنگ پیپل میں سب سے پہلے کون سے پیپل کو آپ ہلپ کریں گے پور پیپل پور پیپل اوکے اور بتاؤ نیبر نیبر اور آپ کی امی ہاں سب میرے سب میرے اور آپ کی امی پیپل کو ہلپ کریں گے generation کو ہلپ کریں گے نہیں کریں گے ہاں 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 ہنشاءاللہ انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ تو بچوں ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ چیزیں بتا رہا ہوں اور یہ ہے قیل اللہ کیا آپ سے پتا ہے قیل اللہ کسے پتا ہے مجھے پتا ہے پتا ہے کیا مطلب ہے اس میں سوتے نہیں ہیں صرف بیس بیس منٹ کے لئے سوتے اور اٹھ جاتے ہیں لیکن سوتے ہیں اور بیس منٹ ہنا ضروری نہیں ہے کم بھی ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن آفٹنون میں قیل اللہ کرنا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے کہ قیل اللہ کرو کیونکہ شیاتین قیل اللہ نہیں کرتے قیل اللہ کا مطلب ہے آفٹنون میں تھوڑی سی نین لینا تھوڑی سی نین لینے سے کیا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو تھوڑی سی نین یعنی آفٹنون میں آفٹنون کا بیت زہر اور اثر کے بیچ میں بیچ میں نارملی تو یہ جو قیل اللہ کرنے سے کیا ہوگا کیا ہوگا بارڈی فریش ہو جائے گی نا سوکے اٹھتے ہیں تو کیسا فیل کرتے ہیں تھکے میں فیل کرتے ہیں نہیں اور پھر کیا ہوگا آپ کو پتا ہے کیونکہ رمضان کی رات میں کونسی عبادت کرتے ہیں ہم لوگ تراوی کی نماز رات میں تراوی کی نماز تو قیل اللہ کرنے سے بارڈی میں تراوی پڑ سکے تو بچوں تھوڑی سی آفٹرنون میں ناب بھی لے لوں مطلب کہ آفٹرنون سلیپ اچھے اس میں ایک پرابلم کیا ہوتا ہے مالب ہے کیا ہوتا ہے کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ زادہ دیر سویاتے زادہ دیر سویاتے زادہ دیر سویاتے کچھ لوگ ہیں صبح میں سہری کر کے سو جاتے ہیں سوتے 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 پھر زہر کی نماز کے تیم پر اٹھتے ہیں اب کوئی زہر کی نماز کے تیم پر اگر اٹھا ہے تو پھر سے کلولہ کرنے سو جائے گا تو اس میں کیسا ہوتا ہے آپ اگر صبح اٹھ گئے پھر کام کر رہے ہو قرآن ریچ کر رہے ہو اچھے کام کر رہے ہو ہپس کر رہے ہو ہاں پھر زہر کی نماز پڑھیں زہر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سو جاؤ تو کیا ہوتا ہے اچھی چیز ہے الحمدللہ ہاں تو آپ کو اپنے لائف کی یہ جو گاڑی ہے اس کو اس راستے پر دن میں چلا کر لے آنا ہے اچھی اچھی چیزیں پک اپ کرنا ہے اور غلط چیزوں سے بچنا ہے ہاں تو چلیں اب ہم ایک گیم کھیلتے ہیں گیم کے اندر آپ کو یہ کار کو چلا کر سہری سے افتار تک پہنچانا ہے ہاں تو یہاں سے start کریں گے سہری سے افتار تک پہنچنا ہے اچھی چیز کو touch کریں گے تو نو پرابلم غلط چیز کو آپ نے touch کیے تو مارکس کٹ ہاں اور بریک اگر آپ کا نہیں لگا اور آپ نے ہمارے بیریئر کو توڑ دیا تو بھی مارکس کٹ ہوگی چلیں start آہ سالسا آگے سے پل کریں سالسا آہ سالسا آہ آپ کا تو بریک کا پروبلم ہے چلیے سالسا آہ آہ سالسا آہ سالسا آہ اگر آپ نے پار کر لیا وہ گاڑی آپ کی آہ یہ آپ کا بھی بریک کوڑ نہیں لگا چلو اب آپ ریورٹس میں کر لو آہ اگر پار ہوں گے تو کار آپ کی ہے آہ آپ کی گاڑی بھی ہمارے ہیپس کی بورٹ کو ڈیش ہوگی لیکن اس کے لئے مارکس کٹ نہیں ہوں گے کیونکہ اچھی چیز آپ نے کیا ہیپس کی بھی ہیپس کی بھی لیکن کچھ ملے گا چلیے آپ کی کار ٹھیک ہے کیونکہ آپ باoundری پار نہیں کیا لیکن آپ نے گرین بورٹس کو تچ کیا جو میں نے کہا تھا کہ گرین بورٹس کو تچ کرنے میں کوئی پنالٹی نہیں ہے تو یہ کار ہے آپ کی اب ہم کنٹینیو کر رہے ہیں بچوں رمضان کے اندر آپ کو موقع مل رہا ہے اللہ کے قریب آنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ اچھے اچھے کام کرو کیونکہ رمضان کے اندر جنت کے دروازے کھلے ہیں کھلے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں بند ہیں اور شیاتین کیا ہے پاورپل ہے شیاتین پاورپل ہے نہیں کیا ہے کیا ہے کیوں قید ہے وہ وہ کیا ہے قید ہے مطلب تیار ٹائی چینڈ ہے چینڈ سنو سنتی شیاتین شیاتین قید ہے بچوں آپ کو چانچ مل رہا ہے کہ آپ اللہ کے قریب کے بندے بن جاؤ آپ کے اللہ کے اچھے بندے بن جاؤ اس کے لئے خاص طور سے تھوڑی تھوڑی چیزیں تو یہاں لکھی ہوئی ہیں لیکن مین چیز کیا کرنا آپ پتا ہے آپ کو مین چیز آپ کو یہ کرنا ہے آپ کو ایسے موقع دھوڑنا ہے آپ کو ایسے موقع دھوڑنا ہے نائی لیکن اس سے بچنا ہے لوگوں کو بچنا ہے اگر آپ کسی کو دیکھو دل بہت چاہے گے تربل کریں تو کیا کریں گے نائی تربل کریں گے نائی تربل کریں گے سیلک آپ کو کیا بولیں گے بولو سیلک سیلک ہاں نیس خدا اگر آپ نے دیکھا کسی کو کوئی ویک دکھ رہا ہے اس کو تربل کر سکتے ہیں نیس نفیس اگر آپ کوئی کمزور سے بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ partyzہ کعومی شامل ہے کہ ایک بورک بڑکی مجھے ، قصے کو سوم کرل個人 اور وہیری mà Или امتحاب تو جا해 کرتا ہے یوسلا HAST کیسے کہ وہیر بڑکی مجھے ہمیر ہم بالکل وہödek جو دینگ بڑی ہیر شرئی وبرکی ہے مت ، آپ کی اپنے سرکست پھر جو خizations ایرے WHAT تو اس طرح ہیری شرکو ہے او مجھے وہیری خاص ساری بڑکی ہے اپنے سرکست پھر جو خاصے ہیں ماںifiesی رہی چھوٹے ہوں کے بڑے کو مسئلہ کر سکتے ہیں نہیں چھوٹے ہوں کے بڑے کو مسئلہ کر سکتے ہیں ہاں صحیح جواب دو بڑے ہو کے ٹھوٹوں کو مسئلہ کر سکتے ہیں ہاں بچوں آپ سب کو دھونیا ایسے چانس کیسے آپ لوگوں کی مدد کریں روزے کے حال میں آپ اللہ کی کیسے فرما برداری کریں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں روزے تو رکھتے ہیں لیکن صرف بھوک ملتی ہے ان کو بھوک صرف کیا ملتی ہے بھوک کیسے وہ نماز نہیں پڑھتے ہاں ہو سکتا ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کے کام کر رہے ہو قرآن قرآن غلط کام کر رہے ہو ہاں تو بھوک تو مل گئی رمضان میں بھوک تو لگتی ہے نا بھوک تو مل گئی لیکن سواب نہیں ملا کیونکہ آپ کو بھوک چاہیے کہ سواب چاہیے ساتھ میں سواب چاہیے ہمارے نیت کیا ہے سواب یہ ہنگر کامپٹیشن ہے نہیں یہ کیا کامپٹیشن ہے ہنگر کا نہیں کس کے لئے کر رہے ہیں روزہ اللہ کس کو خوش کرنے کے لئے اللہ تو اللہ کے لئے اللہ کے بندوں کو مدد کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحمو من فیلارب زمین والوں پر رحم کرو ارحم کو من فی السماء آسمان والا تم پر رحم کرے گا آسمان والا تم پر رحم کرے گا زمین والوں کو کیا کرو رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا بچوں دیکھو ابھی یہاں پر میں آپ کے سامنے کارڈز لاؤں گا آپ کو ابھی بتانا ہے صحیح یا غلط اوکے دیکھیں بغیر کلر دیکھیں بغیر رحم کرو کلر دیکھیں بہتے ہیں رحم کرو رحم کرو رحم کرو رحم کرو اگر یہ گرین اور رید نہیں ہوتا تو آپ کو سمجھ میں آتا نہیں نہیں آتا کیا آتا ڈی فائٹنگ پیپل اگر گرین میں لکھے دیں تو تو کریں گے آپ فائٹنگ کریں نہیں ڈی اوکے ٹربلنگ پیپل گرین میں لکھے دیں تو آپ کریں گے تو یہ گرین اور ریڈ جو ہے اگر گرین ریڈ نہیں بھی ہوتا تو بھی سمجھ میں آتا سمجھ میں آتا ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ کریں گے آئیس کلوز سب لوگ آئیس کلوز چارو بچے یوسرا تمہیں سے جواب دینا ہے آفرین فجر سلا گرین یا ریڈ گرین very good reading quran گرین یا ریڈ گرین حدید over sleeping گرین یا ریڈ گرین very good نفیس ہیبز of the quran گرین یا ریڈ گرین very good یوسرا close your eyes ابھی تمہاری ٹرن میں سوگی کیونکہ تمہیں آئیت اپن کر لیے خدا close your eyes disobeyed parents گرین یا ریڈ گرین very good حدید زہر سلاح آفر کرنا گرین یا ریڈ گرین red زہر سلاح آفر کرنا گرین یا ریڈ گرین نفیس کالالا کرنا گرین 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 very good mashallah یوسرا missing salah گرین یا ریڈ گرین very good خدا helping people گرین very good گرین حدید گیمت کرنا گرین very good نفیس music red red very good یوسرا offering asar salah گرین very good خدا troubling people گرین very good حدید fighting with people great very good نفیس sharing iftar green سوچو sharing iftar green very good یوسرا دعا گرین خدا maximum کتنی دعا ایک دن میں maximum کتنی دعا five 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 دعا نہیں نہیں سب جتنی کارنا جتنی کارنا اتنی very good and حدید maghrib salah offer کرنا گرین very good mashallah آپ سب بچوں نے صحیح جواب جنرالی دیئے یہ باقی اور yes ایک باقی رہ گیا رہ گیا یہ یہ کلر کیا ہونا چاہیے ریڈ ریڈی ہے اور ریڈی ہونا چاہیے yes تو چلرن اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو یہ پتا ہے اتنے سارے جب اچھے کام کریں اور برے کام سے رکھیں کیا ہوتا ہے ملوم آپ کو یہ ہے five پرسن ایک ہے مسٹر بلاک پکڑو دوسر ہے مسٹر بلو پکڑو تیسرے ہے مسٹر فلورسن پنک پکڑو چوتھے ہے مسٹر آرنج پکڑو اور پانچوے ہے مسٹر گریم یہ پانچ لوگ رمضان میں انٹر ہوتے ہیں انٹر ہونے کے بعد سب اچھے اچھے کام کر رہے ہیں برے کام وں سے رک رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے انڈن میں رات تک رات تک ہر ڈیلی گزرے روزہ ختم ہوا روزہ شٹارٹ ہوا روزہ فنش ہوا کیا آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ نے فرمایا ہر رات کچھ ہوتا ہے مال میں کیا ہوتا رمضان میں ہر رات مون آتا ہے لیکن یہ سب لوگوں کے تعلق سے بھی چیز ہوتی ہیں یہ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں یہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں الگ الگ ٹائپ کے لوگ الگ کنٹریز کے لوگ الگ دنیا کے لوگ کوئی موٹا ہے کوئی پتلا ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی ایفریکن ہے کوئی امریکن ہے کوئی یوروپین ہے کوئی انڈین ہے سب کے سب الگ الگ ٹائپ کے لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے مسند احمد میں حدیث ہے حسن سنت سے اللہ کے لئے افتار کے ٹائم پر لوگ جہنم کی آگ سے آزاد ہوتے جہنم کے آنکھ سے آزاد ہوتے مطلب وہ جہنم کے آنکھ میں نہیں جائیں گے وہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جہنم کے آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں افتار کے ٹائم پر روز رات ہوتا ہے رمضان میں روز رات کیا ہوتا ہے کچھ لوگ جہنم کے آنکھ سے بچ نہیں سوال کیا ہے بہت لوگ بچے خوشی ہوئی بہت لوگ جہنم کے آنکھ سے خوشی ہوئی لیکن آپ بچتے ہیں کیا نہیں بچتے ہیں آپ بچتے ہیں کیا بچتے ہیں بچتے ہیں سوال تو رمضان میں خیال رکھیں گے نہیں رکھیں گے روز رکھیں گے نہیں رکھیں گے پہلے تو رکھیں گے اور رکھنے بعد اچھے اچھے کام کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ بچیں گے نہیں بچیں گے انشاءاللہ کیا محصد ہے اتقا جہنم کی آنکھ سے آزاد ہونا میرے روز رات بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں آزاد ہوتے ہیں الگ لوگ اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم کی آنکھ سے بچا لیں یہی ہماری دعا ہے اللہ سے اسی دعا کے ساتھ آج کی اپیسوڈ ہم ختم کرتے ہیں فیل ملیں گے انشاءاللہ دیکھتے لیں ہمارا پروگرام تاریل اسلام السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیں گے